مافی نامہ ان تمام لوگوں کو جن کی موت کو بھی ہم ایک نالج نہیں کر رہے ہیں یہ کالیکٹیف فیلئر ہے سیتالیس سے لے کے اب تک کئی ساری ذرکھاروں کا کسی آکڑے کی بات نہیں کرنی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو لوگ گئے وہ زندہ دستہ بیٹھ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے فیلئر کا مفت بیکشن، مفت علاج، مفت راشن نہیں صاحب کچھ مفت نہیں ہے اس کا اسٹیٹ ہے اس ویل فیر اسٹیٹ کا کمیجمنٹ ہے اس کو آپ دینائیگریٹ مت کریں اس کی اور سے کچھ باتیں کہیں جا رہی ہیں اور سب سے پہلے مافی نامہ ان تمام لوگوں کو جن کی موت کو بھی ہم ایک نالج نہیں کر رہے ہیں جو ہم جان ہی رہے ہیں کہ وہ مارے گئے تو یہ مافی نامہ سار سرک میرا نہیں ہے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مئی کے مہینے میں میں نے چھے آرٹکل لکھے سنسط چل نہیں رہی تھی کہاں اپنی شکایت لے جاتے کس سے کہتے مجھے بھاجپا کے مطروں نے کئی ساتھیوں نے کال کیا بدھائی دی میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ بھروسہ اس صدن کا ہے کہ ہم سب کو ایک ساجہ مافی نامہ ان لوگوں کے نام بھیجنا چاہیے جن کی لاشے گنگا میں تیر رہی تھی کسی نے کہہ دیا یہ کسی نے کہہ دیا وہ سر دوسری چیز میں نے کئی کل سیکریٹری جنرل صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی بانکی جگہ بھی کسی دو ستر کے بیچ میں سر پچاس لوگوں کی عبیشوری آج تک کبھی نہیں ہوئی سنسط یہ اتحاس میں راجیب ساتب کی عمرت ہی جانے کی اس دنیا سے رہونات مہا پاترہ جب ملتے تھے گلے لگاتے تھے بولتے تھے جہے جگہ نہ تھا اچانک ربو نہیں ہے یہ پیرہ وقتیگت ہے آکڑہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں میرا آکڑہ تمہارا آکڑہ اپنی پیرہ میں آکڑہ دھونڈیے ایک وقتی نہیں ہے اس دیش میں اس صدن میں صدن کے باہر اس صدن میں جو یہ کہے کہ اس نے کسی جاننے والے کو ناکھویا ہو سر پیرہ کہہ سکتا ہوں آکسیجن کے لیے لوگ فون کرتے تھے ہم آرینج نہیں کر پاتے تھے لوگ سمجھتے ہیں سان ساتھ آکسیجن پیچھا دے گا سو فون میں پورے دین میں شام کو بیٹھ کے دیکھتے تھے سکسیس ریٹ دو سکسیس ریٹ تین ہم کو کون سا آکڑہ کوئی بتائے گا صاحب ہم کو نہیں چاہیے کسی آکڑے کی بات نہیں کرنی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو لوگ گئے وہ زندہ دستہ بیٹھ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے فیلئر کا میں آپ کی بات نہیں کر رہا صاحب آپ کہے گا ستر سال میں کچھ نہیں ہوا میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتا یہ کلیکٹیف فیلئر ہے سیتالیس سے لے کے آپ تک کی ساری ذرکھاروں کا کیا بنا دیا ہم نے مجھے پتا نہیں تھا کہ اسمطال اور اکسیجن کا کیا رشتہ ہوتا ہے سر امانداری سے کہتا ہوں میں میڈیکل بیگراؤنٹ سے نہیں آتا ہوں صبح سے لوگوں کو دیکھتا تھا اکسیجن اکسیجن ریمیڈزیفیر میں تو روائیوں کے نام تک شروع میں سر فننسییسن چیک کیے کہ کیسے اچارن کروں گا یہ حالت ہے اور تب ہم آکنوں کی بات کر رہے ہیں تب ہم یہ بات کر رہے ہیں تھینکیو پھلانا صاحب چلانا صاحب سر میں یہاں سے نکلتا ہوں بہت بہت بڑا بگیاپن لگا ہوا ہے مفت بیکسین مفت راشن مفت علاج سر ایک منٹ میں میں نے کسی میں پلیز 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 میں کسی دل کی اور سیاز نہیں بول رہا ہوں میں تاوے کے ساتھ کہتا ہوں میں لاکھوں لوگوں کی اور سے بول رہا ہوں جو یہاں بولنا چاہتے ہیں اب میری بات سنگی آج شکیت نہیں کر رہا ہوں آپ سے یہ ویل فیر اسٹیٹ ہے نا ایک سابن کی ٹکی اگر کوئی گریب گاؤں میں کھرید رہا ہے نا سر تو آرڈانی امبانی کے برابر کا کرداتا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہو مفت مفت بیکشن مفت علاج مفت راشن نہیں صاحب کچھ مفت نہیں ہے اس کا اسٹیٹ ہے اس ویل فیر اسٹیٹ کا کمیجمنٹ ہے اس کو آپ دینائیگریٹ مت کریے ڈیمونائز مت کریے اسے بانہ مت بنائیے یہ آگرہ ہے میرا سر میں اس سے پہلے کی کچھ اور باتیں کہوں میرے پاس سبھی وقت ہے سر اس کورونا کو میں بھی مانتا ہوں میرے پرو کے بات کچھ کہہ رہے تھے یہ چیلنج ہے ہمارے لئے سر بہت بڑی بڑی بات ہے نئے نے ایک قانون کی ہو رہی ہے رائٹ ٹو ہیلٹ کی بات کیوں نہیں کرتے ہم لوگ رائٹ ٹو ہیلٹ سواست کا عدھکار اس میں کوئی کنتو پرنتو لیکن پرنچ نہیں سیدھے طور پر سواست کا عدھکار کانسٹیچوشنلی گارنٹیڈ رائٹ ٹو لائف کے ساتھ لنک کریے کسی اسپطال کی مزال نہیں ہوگی کہ وہ اس کھلوار کر پائے اس رائٹ ٹو لائف کا کرنا نہیں چاہتا ہے رائٹ ٹو ورک اس پر کام کریے پوپلیشن کو لے کر بہت باتیں ہو رہی ہیں صاحب ڈیموگرافی کو ڈیموگرافرز کو چھوڑ دیجئے براہ سنسلسٹ بھی گیان ہے لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں اس سدن اور اس سدن میں رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو ورک پر اس لیشن لائیے تاکہ کوئی آپدہ آئے ابھی تو ہمارے لیڈر آف ہاؤس نہیں ہیں نئے نئے بنے ہیں ان سے میں کہتا جب وہ ریل منتری تھے ہسپیٹالی سیکٹر کے لوگوں کو نکال دیا گیا اسی کورونا کال میں میں نے لگاتا آواز اٹھائی کوئی سننے والا نہیں ہے سر کوئی نہیں سن رہا اگر آپ سانسٹ کی نہیں سن رہے ہیں تو جو چھوٹے آدنا سمویدہ والے نوکری سے نکالے گئے اس کی کون سنے گا سر ایک اور حدفو چیز ہوئی سی کورونا کے دوران ماننی ایک سبھاپتی مہد ہے جب ہہکار مچا ہوا تھا ہسپیٹل کے لیے آئی سی او بیڈز کے لیے دوائیوں کے لیے یہ ہہکار جب مچا ہوا تھا اس طور میں سر کئی چیزیں ہوئی جس میں سے ایک جو مہتفون چیز میں جس کا ذکر کروں گا اس ہہکار میں سرکاریں میں صرف کیندر کو نہیں کہہ رہا ہوں کئی راجے سرکاریں بھی ندارت وہ ڈیر مہینہ کیسے بھیتایا ہے اس ملک نے ہمارے سادن کے کوئی لوگ بڑے مشکل سے بچ کے آئے ہمیں نام نہیں لوں گا پورے دیش نے وہ وقت کیسے بھیتایا ہے نائٹ میئر کی طرح لگتا ہے سرکڈراؤنا لگتا ہے ایک میرا سٹوڈنٹ پڑھا ہے وہ سہی تیس سال کا ہسپیٹل کا بیٹ جب تک میں نے آرنج کیا وہ دنیا چھوڑ کے جا چکا تو میں اس لیے بار بار اس کو کیے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں وقتیگت پڑھا کو دھونڈی ہے تب ہم اس کا ندان دھونڈ پائیں گے میری ناؤ تمہاری ناؤ میرا کال تمہارا کال یہ تو بہت کچھ ہوا اس بہت کال سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سر بس ایک منٹ آر لوں گا جو میں کہنا چاہ رہا تھا سر ایک خط میں نے مرتات ماؤں کے نام لکھا تھا کچھ کر نہیں پا رہا تھا بے بسی میں ایک خط لکھا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس میں کچھ میں نے سلاح دی تھی سر سرکار سے اور یہ جو اس بیچ میں کہا گیا کہ سرکاریں فیلنے کی سسٹم فیل کر گیا ارے صاحب یہ سسٹم کیا ہے بچپن سے سنتے تھے کہ سسٹم کے پیچھے وقتی ہوتا ہے سسٹم کے پیچھے ایک سندچنہ ہوتی ہے اگر وہ سسٹم فیل کیا ہے چاہے دلی میں یا کسی کاؤں کی گلیوں میں تو وہاں کس سرکاریں فیل گئے سسٹم کا نام اسے مرد دیجئے کیونکہ یہی وہ سسٹم بناتے ہیں اور آپ کو سر بس آخری ٹپنی کرنے دیجئے سر بس دس سیکنڈ لوں گا آج جہن بولنے میں بھی وہ خلوص نہیں آ رہا ہے جو عام دنوں میں ہوا کرتا ہے میں صرف اتما آپ کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں میں نے ایک شکایت نہیں کی سر کسی سے دے کس سے شکایت کریں گے آہا تو ہوں جگہنا چاہتا ہوں سوئن کو بھی آپ کو بھی کیونکہ اگر گنگا میں تیرتی لاشیں سر جندگی میں ڈگنیٹی چاہیے موت میں اس سے بڑی ڈگنیٹی چاہیے ہم نے انڈگنیفائیڈ ڈیچ کو ویٹنیس کیا ہے اور اگر ہم نے اس کو درست نہیں کیا سر آنے والی صدیہ ماف نہیں کرے گی آپ بڑے بڑے استہار چھپوا اخباروں کے چار پنے رنگ دو پھلانا تینکیو سر اتحاس کو تینکیو کہنے کا موقع ملنا چاہیے جہن سر اگر میری بات سے پھر بھی کسی کو کسٹ پہنچاؤں میں انہی لاکھوں لوگوں کی ڈیڈ باڈی کے بھی حاف پہ آپ سے معافی مانتا ہوں جہن